بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ کہاں تو ایک نجیبہ افیفہ پاک نظر کہاں میں اسیرِ گناہ یا زہرہ بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرہ تو بعد شاہد و عالم کی ایک شہزادی میں ایک غریب تیری گردے راہیہ زہرہ جملہ سامینوں ناظرین میں اس فقت کورنینٹ ٹیم کا پیشنٹ ہوں اور پاسٹے ہوں اور میری طبیعت پچھلے دو دنوں سے بہت زیادہ خراب ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات کروں یا ویڈیو بناوں تام آج میں میں نے ایک پاکستان کی مشہور علمی شخصیت کا ایک کلپ میرے پاس وارڈ سیپ پہ آیا اور اس کو میں نے سنا جس میں محصوف نے ایک عبارت کی تشریح کے زمن میں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ ذکیہ ام الحسنین جدہ سادہ سلام اللہ علیہ کثیرا کثیرا آپ کے لئے جملہ دا کیا کہ جب سیدہ کائنات اس بارگاہ میں بارگاہ صدیقی میں گئیں اور غالباً یہ مطالب خدق کے زمن میں ان کی یہ کرتگو ہے تو انہوں نے کہا کہ جب وہ گئیں تو اس وقت وہ خطا پر تھی اور جب انہیں اپنے بابا کی حدیث سننے کو ملی تو اس وقت انہوں نے سرے تسلیم خان کیا اس سلسلے میں باغ فدق کے حوالے سے اور یہ خطا کے مسئلے کے حوالے سے میری گفتگو جو ہے وہ میرے سی یوٹیوب چینل پر موجود ہے آپ کو درسمات فرمالیں اس موجودہ صورتحال میں میں اس مشکل قفیت میں یہ جانگوچ کر ایک ریڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اگر اسی بیماری کے دور میں بھر گئے نبضی میں حاضر ہو جاؤں اور میں سیدہ ایند کی برگن میں غیر ہو جاؤں تمہیں یہ رکھتا سکو کہ میں یہاں خقدم تک علبِ دیدھار کی خدمت اور اس اور غلامی اور اس پاک دروار کے دفاع کا دھار کی میں یہ حضر کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں آلِ سنت و جماعت کے عقیدے میں محسون عن الخطاب صرف انبیاء کرامیں اور انبیاء کے علاوہ آیتِ تطہیر کا مصدار آلِ بیتِ ادھار جن میں سیدہ قیبہ خاتونِ جنت میں ہیں یہ ساری عزتیاں محفوظ عن الخطا ہیں سیدہِ کائنات وہ عزیم استی ہیں کہ آپ کا کسی خطا میں مبتلا ہونا کسی یہ لمحے کے لئے بھی وہ تو خجا پوری زندگی خطا کا گزر بھی اس راستے سے نہیں ہوا جس راستے سے میرے نبی کی بیٹی بیٹی تھی مطلقا میرے نبی کی شہزادی سے پوری زندگی کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے وہ محفوظ عن الخطا تھی کہ وہ دربارِ عالی ہے کہ جس دربارِ عالی میں جبریز جیسے پاک تیبتہِ مخلوق وہ بھی عزم کے بغیر حاضر نہیں ہوتے یہ آپ کی بارگاہ کی بہت بڑی جسارت ہے کہ کسی مسئلے کی وضاحت کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ سیدہِ کائنات سے خطا ہوئی ہے صحابہِ کرام سے لے کر آج تک صلفان خلفان اکابرین امت میں سے کوئی ایک شخص بھی احسان ہی گزرا بشمول حضرت تاجدارِ گوروڑا پیر محر علی شاہ صاحب اور تاجدارِ بریلی حضرت امام احمد رضا فاضر بریلی علیہ رحمہ کوئی ایک شخص بھی احسان ہی گزرا جس نے کبھی بھی بی بی پاک کو خطاوار کہا ہو حضرت تاجدارِ گوروڑا نے اسمتِ آلِ بیت کے قائلین ایک فرقے کو جواب دیتے ہوئے اپنی ایک عبارت میں امکان کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے جو خالصتاً ایک علمی مسئلہ ہے اور اس کی تشریح ہرگز ہرگز یہ نہیں بنتی کہ خطا کا ثبوت سیدہ کائنات کے لیے کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ان سے خطا ہوئی ہے یا وہ خطا پر تھی میں ایسے جملے سے ہزار بار اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ اس پاک بارگاہ کی جسارتیں میرے گمان کے مطابق مولانا صاحب کو بھی ان الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا ہوا اور مرہ یہ بھی گمان ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کی ہوں گے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کس قدر سنگین الفاظ ہے اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب اپنے ان استعمال کیے گئے الفاظ سے رجوع کریں گے اور ان کے جو متعلقین اور متوصلین جو ظاہر ہے ان کی محبت میں آ کر وہ ایسی چیزوں کو اپنے عقیدے کے اندر جگہ وہ دین ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے خرابی کی طرف یہ چیز جائے گی تو امید ہے کہ وہ اللہ کی حضور معافی بھی مانگیں گے اور رجوع بھی کریں گے چونکہ میرے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے پچھلے دو دنوں سے اگر میری حمد ہوئی تو ظاہر میں ٹھیک ہوا تو پھر بعد میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی آپ تمام میرے سننے والے آپ گوا رہے کہ میں شاید اگر اسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا تو آپ گواہرے میں میں ہر وقت تک علی بیتہار کی شان اور پکام کا دفاع کرتے ہوئے گیا ہوں اللہ ہم سب کا خانی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے شکریہ